ہلو پرنس ایڈوکیشنل فک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر آپ کے لئے آج کی خاص اپ ڈیٹ کو لے کے خاص اپ ڈیٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اس کا کافی سمجھ سے اب انتظار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خبر جو نکل کے آ رہی ہے ہمیر پور کرمچاری چین آئیوگ پر فیصلہ جلد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سسپینڈ ہوا ہے کرمچاری چین آئیوگ تو بہت سے ابھیارتی ایسے ہے جو پرکشن کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اب یہی انتظار ہے کہ کب جو ہے ایسے سی کو جو بہا حال کر دیا جائے اور آگے کی جو پرکشن ہیں وہ ہو جائے تو یہاں پہ ایک خبر جو نکل کے آ رہی ہے وہ اچھی خبر ہے کیونکہ اب جلد ہی فیصلہ ہونے والا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کرمچاری چین آئیوگ کو لے کر پردیش سرکار جلد فیصلہ لے سکتی ہے جیو آئیٹی پیپر لیک ماملے کی اب تک کی جانچ کو لے کر وزلنس کل پردیش کو یعنی کی کل انترم ریپورٹ سانپے گی وزلنس کی عورت سے پ ریپورٹ سانپی جائے گی شکشہ ویفاق کے سچی بھی چین آئیوگ کے پرشاہ سکتے ہیں جو ریپورٹ دی جائے گی تو یہ کافی اچھی خبر ہے سدھار کو لے کر ریپورٹ سانپے گی وزلنس اور شکشہ سچی بھی ریپورٹ پر چرچہ کرنے کے بعد سرکار کرمچاری چین آئیوگ کو لے کر فیصلہ لے سکتی ہے تو جیو آئیٹی پیپر لیک ماملے میں وزلنس نے آروپیوں کے موبائل اور لیپ ٹوپ کی بھی قبضے میں لیا ہے اس کے علاوہ آروپیوں کی ان محلہ کرمی امہ آزاد کے بیتے دن دس لاکھ روپے کے اپکشن کھریدے ہیں پیپر لیک ماملے میں پکڑی گئی راشی سہیت انیو سمپتی کی راشی اٹھتیس لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے پیپر لیک ماملے میں وزلنس اور بھی ایف آئی آر درز کرے گی وزلنس کو جانچ میں آروپی ایجنٹ کے تار کئی لوگوں سے جوڑے ملے ہیں گوھر ہو کی جی آئیٹی پیپر لیک ماملے کا کھلاسہ ہونے کے بعد کرمچاری چین آئیوگ د ہونے کے آشنکہ جاتائی کی ہے وزلنس نے شرکائطوں کے بعد آئیوگ کی پرکشن کی جانچ تیز کر دی ہے وزلنس کی ٹیم پیپر لیک ماملے کو لے کر آئیوگ کے سچی اور انیو کرمچاریوں کے انیو کرمچاریوں سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے وزلنس پتہ لگا رہی ہے کہ آئیوگ دورہ آئیوگ جت کی گئی کون کون سی پرکشن کو پیپر لیک ہوا ہے گور ہو کی پیپر لیک ماملے میں گرفتاری کی گئی آروپی مہلہ کرمچاری پچھلے تین سال ایک چین آئیوگ کی سکریسی برانچ میں تینات تھی ایسے میں اب وزلنس جانچ کرے گی کہ اس سے پہلے کون کون سے پیپر آئیوگ روپی مہلہ کرمی نے لیک کی ہے پچھلی پرکشن کی جانچ کے لئے وزلنس نے بقاعدہ ایسائیٹی کی بھی گھٹیت کی ہے جانچ میں کئی اہم کھلاسے ہوئے ہیں تو جو جانچ میں اہم کھلاسی یہ بھی ہوئے ہیں کئی ہوئے ہیں ڈی جی پی وزلنس ستونت اٹوال کا کہنا ہے کہ پیپر لیک ماملے کی انترم ریپورٹ اکتیس جنوری کو سرکار کو سانپ دی جائے گی تو اکتیس جنوری یعنی کہ کل یہ جو ریپورٹ سے دھونوں یہ سممیٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وزلنس کی جانچ میں اور بھی کئی کھلاسے ہوئے ہیں ایڈی جی نے کہا کہ پیپر لیک ماملے میں جلد ہی اور ایف آئی آر بھی درض کی جائے گی تو یہ بڑی خبریں یہاں پہ نکل کے آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزلنس پیپر لیک ماملے میں کل سانپ گئی انترم ریپورٹ اور شکایت کے بعد آئیوگ کی برکچین کی جانچ تیز تو یہ بڑی خبر یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے اب آپ کو جلد ہی جو ہے کہ ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ پر فیصلہ جلد ہی آپ کو سامنے مل جائے گا جیسے ہی ریپورٹ سممیٹ ہوگی اس کے بعد اس میں ڈسکیشن ہوگا کیا کچھ اس میں چینجز کیے جانے ہیں کیا کچھ اس میں باتیں ہیں کیا کچھ صدھار ہیں وہ ہونے ہیں وہ سب ڈسکیشن ہونے کے بعد ایک بیٹک ہوگی اس میں اس کے بعد ہی اس میں آپ فیصلہ لیا جائے گا اور آپ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جیسے ہی یہ ریپورٹ سب سمیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو آپ فیصلہ جلد ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ آج کی خاص اپٹیٹ تھی آئیوہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیب لگی ہوگی ویڈیو کو لائے کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر اپٹیٹ کے ساتھ تکلیے پوائے